احمد نسیر اعوذ باللہ صلفتن الذی لئیسا کا مثل ہی شیع وہو السمیع البسیع سمت صلات و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیمین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائم ولع دائم مجمعین من الان الى قیام یوم الدین درود بھیجنے محمد وعالی محمد پر جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ گفتگو کا موضوع ہے وہ فقی احکام ہے اور بارحال سب کی ہماری زندگیوں میں بہت اہمیت ہے اس لیے کہ یہ فق ہی ہے کہ جو ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے سکھاتی ہے ہمیں بتاتی ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اگرچہ عام طور پر لوگ کرنے کے بعد ہی پوچھتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن فقہ کام یہی ہے اس کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ آپ کو بتائے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا تو جب اس کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ آپ کو بتائے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا تو اصولی طور پر کرنے سے پہلے پوچھنا چاہیے تاکہ جب آپ کریں تو جس کو کہتے ہیں نا جو اگر آپ کے ذہن میں توضیل مسائل کے چپٹرز ہوں تو عبادات کے بعد جب معاملات شروع ہوتے ہیں تو بالکل معاملات کے شروع میں آدھے صفحے کی کچھ سمجھیں حدیثیں وغیر اور اخلاقی باتیں کی ہیں آغاز حیثانی نے توضیل میں ادھر انہوں نے ایک روایت نکل کی ہے کہ اگر کوئی شخص حلال و حرام کے احکام سیکھے بغیر کاروبار کرتا ہے یا کوئی پیشہ اختیار کرتا ہے تو بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے یا نہ سمجھتے ہوئے وہ حرام میں مبتلا ہو جاتا ہے یہ صرف وہاں سے مخصوص نہیں ہے اگر سے کہا وہاں گیا ہے لیکن یہ عمومی طور پر ایسا ہی ہے کہ میں اگر اپنی ذمہ داری کو جانے بغیر کوئی کام انجام دیتا ہوں تو خواہ نہ خواہ کہیں نہ کہیں بھول چک کرتے ہوئے ہی صحیح لیکن نہ جاننے کی صورت میں ہی صحیح کئی نہ کئی میں لغزش ضرور کروں گا میرے قدم ضرور لڑ کر آئیں گے اور میں جس کو کہتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بادل ناخواستہ کسی نہ کسی حرام میں مبتلا ہو سکتا ہوں تو اسی لیے دوسرے علماء بھی یہ بات کہتے ہیں میں بھی ان کی طبعیت میں یہ بات ارز کر رہا ہوں آپ کے خدمت میں کہ بارحال اصولی طور پر انسان کو کوئی بھی کام آپ شروع کرنا چاہیں کوئی بھی کام آپ کرنا چاہیں شروع نہ بھی کرنا چاہیں لیکن کرنا چاہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آپ کو آپ کے کرنے والا کام ہے یا آپ کے نہ کرنے والا کام ہے آپ کو اس کو شروع کرنا چاہیے یا اس کام میں پودھنا چاہیے یا نہیں پودھنا چاہیے تو اس لیے بارحال فکر کی ایک اپنی اہمیت ہے جو موضوع مجھے دیا گیا ہے ابھی آج کی کم سے کم گفتگو کے لیے جو پتہ نہیں آج اور شاید اگلے ہفتے دو ہفتے تک تو مجھے لگتا ہے چلی چاہیے وہ موضوع ہے اس مال کے احکام کے جو انسان کو بعض اوقات گرے پڑے کہیں مل جاتے ہیں آپ مجلس میں گئے وہاں سے آپ کو کچھ مل گیا آپ کہیں بعض اوقات بازار جا رہے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا کس مال پڑا رہے انسان مال کو دیکھ کے تو بیسے انسان کے ہاتھ آگے بڑھی جاتے ہیں چاہے وہ کسی کا ہی مال کیوں نہ ہو تو آپ کے بھی ہاتھ بڑھ گئے آپ نے وہ مال اٹھا لیا تو یہ مال جو انسان کو انسان کا اپنا نہیں ہے لیکن کسی اور کا مال ہے جو کہیں آپ کو مل گیا ہے اس مال کے اگر آپ نے اٹھا لیا تو اگر اٹھا لیا تو اس کا مطلب ہے یہ آپ کا ہو گیا یعنی آپ جو مرضی کرتے ہیں چاہے آپ فائل ماں یہ شاہ بن گئے کہ جو چاہیں کریں کھائیں پیئیں ایس کریں آپ نے اسی دن بچوں کو کہا چلو بچوں لوٹری نکل آئیے اچھا بعض لوگ تو اس کو خدا کی عطا سمجھتے ہیں اس مال کو جو عام طور پر سڑکوں مڑکوں پر ادھر ادھر کہیں مل جاتا ہے بعض لوگ اس کو واقعی لوٹری سمجھتے ہیں اپنی کہ اللہ کی ادایت ہوئی ہے خاص کہ مل لگ آپ کو کہیں پر کریں آپ کو کہیں پہ ایک پانچ ہزار کا نوٹ مل جائے ویسے ہم لوگوں کو تو نہیں ملتا لیکن کہیں اگر مل جائے لوٹری سمجھے گا نا انسان یا پانچ ہزار مل گئے خو خاص طور پر آج کل کے زمانے میں جہاں مشکلات اتنی بڑی ہوئی ہیں تو پہلا خیال یہ آگا چلو دوائی آ جائے گی چلو بچوں کی فیس ہو جائے گی چلو یہ ہو جائے گا چلو وہ ہو جائے گا چلو یہ دس خرچے فوراً آپ کے ذہن میں آ جائیں گے تو کیا واقعی ایسا ہے یہ کوئی خدا کی عطا ہے کوئی انایت ہے کوئی خدا نے آپ کو کوئی جس کو کہیں غیب سے عطا کیا ہے یا نہیں یہ تو ووال ہے تو واقع اچھا اب اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے جو آگے جا کے آئے گی کہ کہیں واقع عطا بن جاتے تو کہیں واقع ووال بن جاتے ہیں ووال بہین مانے کی ذمہ داری لے کر آتا ہے ووال سے مراد میری یہ ہے کہ آپ کی ملاقصر یہ نہیں کہ اٹھایا ڈیئے میں ڈالا گئے کھایا پیا ہوتلنگ کی بچوں کو گمائیا پھر آیا ختم نہیں آپ کی ذمہ داری لے کر آتا ہے آپ پابل ہو جاتے ہیں ایک مدت تک اس مال کی حفاظت الگ کریں اس کے لئے اعلانات الگ کروائیں اور ایڈ ڈا اینڈ مالک نہ ملے تو بھی آپ کو نہ ملے کمال تو یہ ہے اتنی خجل خواری کے بعد اگر مالک تک نہیں پہنچ سکے آپ اور مالک نہیں مل پایا تو یہ بھی نہیں خدا نے کہا کہ چلیں اب نہیں ملا تو آپ خودی رکھ لو نہیں وہ صدقہ کر دو مالک کی طرف سے تو آپ کی جیب میں تو بلاخر پھر بھی نہیں آیا تو حصیلی میں اس کو بوال سے تعبیر کیا کہ بلاخر کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا بارانے وہی والی بات ہی نا سال پر سنبھال کے بھی رکھا سال تک اعلان بھی کرتے رہے دونتے بھی رہے ممکن ہے آپ کا آج کل تو کسی کو بھی بولیں ایک چھوٹا سا پوسٹر تو بنا دیں وہ پوسٹر بنانے کے بعد پانچ سو روپے کا بلاس میں پکڑا دیں چھوٹی جی پوسٹ بنانے کے بعد تو خرچہ بھی کیا آپ نے ایٹ ڈا اینڈ وہ عطا جو ہے وہ وہ مال بن گئی تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کہاں پر یہ واقعی عطا بن سا ہے اور کہاں پر یہ وہ مال بنتا ہے یہ تو اصل ہمارا موضوع ہے جس میں ہماری گفتگو ہے دوسری چیز جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو مال ہمیں ملتا ہے وہ اس کو دو حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں لیکن اس بات کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت پر آرز کروں کہ ہماری اردو زبان تھوڑی سی تنگ زبان ہے تنگ زبان اس سنس میں کہ الفاظ کم ہیں بعض وقت بعض دو ملتی جلتی چیزیں ہوتی ہیں وہ دونوں کے لئے ایک ہی لفظ استعمال کرتے ہیں مثلا فرض کریں روزے کے حکام میں بات آتی ہے ایک بندے نے آپ کی پشتل رکھی کا کھاؤ کھانا اب یہ صرف ایک مثال ہے آج تک کسی نے پشتل کے ذور پر کھانا کھلایا ہے اپنے ہی وہ بھی روزے میں لیکن فرض کریں کسی نے رکھ دی کھاؤ کھانا رکھ کے چیزیں لے تو جاتے ہیں بریانی کوئی نہیں کھلاتا لیکن فرض کریں کوئی مل گیا ایسا اس نے رکھ دی پشتل کے کھاؤ کھانا آپ نے کھا لیا کسی نے بلایا تم تو روزے سے مجبوری میں کھایا بھئی کیا کرتا ٹھیک ہے یہ بھی مجبوری ہوگئے کسی نے ہاتھ بین بار کے آپ کو کھلا دیا تو بھی آپ کہیں گے مجبور تھا میں تو مجبوری میں کھایا تو اس کو بھی ہم مجبوری مانتے ہیں اس کو بھی ہم مجبوری مانتے ہیں لیکن عربی دمان میں دونوں کے لیے الگ الگ لفظ ہیں دونوں مجبوریاں الگ الگ ہیں ایک مجبوری ایسی ہے کہ آپ کے تو ہاتھ پیر بندے میں آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں ایک مجبوری ایسی ہے کہ کر تو سکتے ہیں ہاتھ پیر تو کھلے ہیں بھاگنا چاہے بھاگ جائیں یہ اور بات ہے وہ پیچھے سے کچھ کر دے وہ بات کا مطلب ہے کہ شہادت ہوگی یا ہلاکت ہوگی درست لیکن کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں آپ بلیانی نہ نکھائیں آپ کے میں گولی کھا لیتا ہوں روزہ ہی کھول لیتا ہوں کہنے کا مقصد ہے کہ وہاں پر آپشن ہے آپ کے پاس ہاتھ پیر بندے ہوا والی صورت میں آپ کے پاس آپشن نہیں ہے تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں عربی میں دونوں کا اپنا اپنا نام ہے لیکن اردو میں دونوں کیا ہیں مجبوری وہ بھی مجبوری میں کھایا وہ بھی مجبوری میں کھایا تو انسان بعض اوقات الفاظ کی کمی کی وجہ سے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کو سمجھانا کہ اس کو کیسے آپ تھوڑا تھوڑا الگ الگ کریں اسی طریقے سے مستند فارس کریں کہ میں مجلس میں گیا اور وہاں کو چھوڑ کر آ گیا آ کے میں کہوں گا میرا پتن نہیں ہو گیا کئی پین گم گیا میرا میں اس کو بھی گمہ ہوا کہوں گا اور کہیں چلتے پھرتے مارکٹ میں گر گیا صدر گیا تھا تارک روڈ گیا تھا کسی مارکٹ میں گیا تھا وہ بھی جیب سے گر گیا تو وہ بھی میں کہوں گا اور کہیں پین گم گیا میرا دونوں میں گمہ ہوا الگ استعمال کرتا ہوں جبکہ شرعی اور فطری اعتبار سے یہ دونوں بھی الگ الگ ہیں جیسے وہ دو مجبوریاں الگ الگ ہیں ویسے یہ دو گمنے بھی الگ الگ ہیں ایک کو گمشدہ کہا جاتا ہے لیکن ایک غور سے دیکھیں اگر آپ تو وہ گمہ نہیں ہیں وہ بھولے آنے تو پہلے والی مثال تھی کہ آپ مجلس میں گئے وہاں چھوڑ چاڑ کر آگئے اور آ کے کہا یا نا کہیں پین گم گمہ دیا ہے وہ اصل میں گمہیا نہیں ہے آپ نے وہ اصل میں آپ نے بھولایا ہے کہیں بھول کر آگئے چھوڑ کر آگئے لیکن میں اس کو بھی کہتا ہوں کہ گمہ دیا ہے ایک مرتبہ آپ نے گرا دیا ہے کہیں یہ ہے جو گمہ ہے آپ کا مان ٹھیک ہے نا تو دونوں میں فرق ہے ایک کو کہتے ہیں گمشدہ مان اور ایک گمشدہ کہتے تو اردو میں ہم یہی ہیں لیکن وہ حقیقت میں گون شدہ نہیں ہے بلکہ کہیں رکھ کے بھول گئے آفیس میں چھوڑ آئے مثلا فرض کہنے گاری میں نیچے چھوڑ آئے تو میں نے کہا گمہ دیا اپنا مال وہ اصل میں بھولا ہوا ہوتا ہے آپ کہیں بھولے ہوئے ہوتے ہیں تو ان دونوں میں بھی ٹیکنیکلی فرق ہے اچھا اب اس کے لئے یوں سمجھیں کہ ایک میار ہے کہ کہاں پر ہم کہیں گے کہ گھوما ہوا مال ہے کہاں پہ ہم کہیں گے کہ بھولا ہوا مال ہے اگر تو مال آپ کو کسی بہت ہی عمومی جگہ پبلک پلیسز میں گرا ہے یا وہاں سے آپ کو ملا ہے تو وہ کہلائے گا گمشدہ مال ملا ہے آپ کو پبلک پلیسز پہ صدر گئے وہاں پہ کہیں گھومتے پھرتے آپ کی نظر پڑی مثلا فرض نہیں یہ کوئی پین پڑھا ہوا تھا آپ نے پین اٹھا لیا یہ ہے جو گمشدہ مال آپ نے اٹھایا ہے لیکن گھر میں اگر آپ مجلس کے بعد صفائی سترائی کرتے ہوئے مثلا کسی مثلا چپس کا پیکٹ مل گیا تو یہ گمشدہ نہیں اٹھایا آپ نے یہ بھولا وہ اٹھایا آپ نے ان دونوں میں فرق ہے پس اگر پبلک پلیسز سے اٹھا رہے ہیں وہ نارملی گمشدہ کہلاتا ہے اگر کوئی جس کو کہیں ایک بند یا کوئی مخصوص پرمیسز سے اٹھا رہے ہیں گھر ہے دفتر ہے کالیج ہے سکول ہے تو وہ جو مال کہلاتا ہے وہ گمشدہ نہیں کہلاتا ہے بلکہ وہ بھولا وہ مال کہلاتا ہے لہذا اور اس کریں عام طور پر جو مجلسوں کے بعد مسئلے کھڑے ہوتے ہیں کسی کا نمال مل گیا کسی بچے کی لڑکیوں کی خواتین کی مجلس تو کسی بچے کی پن مل گئی کسی کا سکاپ مل گیا چھوٹے چھوٹے بچے آتی ہیں آئے پہن کے تھے چھوڑے گئے تو یہ گھما ہوا مال نہیں اٹھایا آپ نے یہ جو اٹھایا ہے جس نے بھی اٹھایا ہے یہ گمشدہ نہیں ہے بلکہ یہ بھولا وہ مال اٹھایا آپ نے اس کے آکام الگ ہیں لیکن بینجی صاحب کا پبلک پلیسیز پہ آپ چلے جائیں آپ کسی چیز میں چلے گئے آپ جو ہے یہ جو پبلک پلیسیز ہیں جہاں پر کچھ تعداد نورملی محدود نہیں ہوتی ایک لا محدود تعداد کا تردد آنا جانا ہوتا ہے نشتر پاک آشور کی مجلس پبلک پلیس ہے اسی طریقے سے یہ بڑے بڑے امام بھارکو میں جو بڑی بڑی مجلس ہیں اب تو ہو رہی ہیں اب تو آدھا ہے مولا یا آدھا بلکہ مولے سے زیادہ دوسرا مولا بھی بڑھنا شکر ہو گیا وہ پبلک پلیس بن جاتی ہے وہی پرد کرے ہیں آپ خوراسان میں اگر آپ کو اندر ملتا ہے تو وہ پبلک پلیس نہیں ہے لیکن ابھی اتنا خوراسان کی مجلس پورا چاروں طرف آپ کی جو ہے وہ سرکوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے یہ پبلک پلیس بن گئے آٹومیٹکلی تو پبلک پلیس سے ملے آپ کو وہ کہلاتا ہے گمشدہ مال ملنا اس میں ہماری بحث ہے اصل میں کہ یہ جو گمشدہ مال ہمیں کہیں سے ملتا ہے اس کے کیا کام ہے اچھا اصل بحث تو ہماری اس میں ہے کہ گمشدہ مال کے کیا کام ہے لیکن اب بات تو آئی ہے تو اس میں میں پہلے اس مال کے کیونکہ وہ مختصر ہے بہت احکام اس کے ایک آدھی مسئلہ ہے ایک یا دو مسئلے تو پہلے میں اس کا بھی حکم آپ کو ساتھ ساتھ بٹا دوں کہ وہ مال جو ہمیں پبلک پلیس سے نہیں مل رہا بلکہ بہت ہی محدود جگہوں سے ملتا ہے امام بارگاہ میں کہے وہاں سے مل گیا گھر میں مل گیا مسجد میں اندر مل گیا کچھ آپ کو تو یہ جو مخصوص جگہوں سے مال آپ کو ملتے ہیں جو بند جگہ ہیں تنگ جگہ ہیں پبلک پلیسز نہیں کہلاتی ہیں نورملی ان جگہوں سے جو مال ملتا ہے اگر اس کا مالک آپ کو معلوم نہ ہو کہ کس کا مال ہے فوج کریں آپ کو کتاب مل گئی آپ نے کتاب کھولی لکھا ہوئے مثلا آگا ایامیر یاسوی آپ نے کہا یہ تو آگا صاحب تھی کتاب ہے مالک پتہ چل گیا اس کا وہ حکم یہی ہے کہ جس کا مالک پتہ چلے جا کے اس کو مالک تک پہنچائیں اب آپ خود کرچہ نہیں کرنا چاہتے تو آگا صاحب کو کال کر دیں آگا صاحب آ کے لے جائیں درست ورنہ خود جا کے آگا صاحب کو پہنچائیں خلاصہ یہ کہ جہاں پہ مالک معلوم ہو یا پتہ چل سکتا ہو تو اس میں تو انسان کی ذمہ داری یہی ہے کہ اس مالک کو ڈھوڑا جائے اور اس کو مالک تک پہنچائیں یہ تو سمپل سی بات ہے جس کا مال ہے اس تک پہنچانے لیکن اصل مسئلہ وہاں آتا ہے کہ ایک چیز تو مثلا میں ایک مثال دوں جو بہت مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں گھر میں مجلس ہوئی جو میں نے مثالیں دی ہیں رمال مل گیا کوئی سکاپ مل گیا کوئی مکنا مل گیا کوئی چپس کا پیکٹ مل گیا کوئی بچہ کوئی خاتون اپنی نیاز چھوڑ کے اگلی نیاز لے کے آگے مڑ گئی درست پچھلی چھوڑ دی اگلی لے لی اب یہ چھوٹے موٹی چیزیں آپ کو مل رہی ہیں اچھا گھروں کی مجلسیں تو کوئی پبلک مجلسیں تو نارمل ہی نہیں ہوتی ہیں نا کہ آپ نے اعلان کیا گیا جو آئے جتنا آئے جیسا آئے ایک محدود مجلسیں ہوتی ہیں محدود لوگ آپ نے پچاس ساتھ ستر جترے ہمارے گھروں کی سولے بزار کے گھروں کی کپیشتی ہے اسی حساب سے آپ نے چالیس پچاس ساتھ ستر لوگ بلائے ہوئے ہیں تو اترے ہی لوگ آئیں گے اچھا اب آپ نے کہا یہ تو چھٹ گئی اب آپ نے پرز کریں حالانہ آسان ذرائع ابلاغ بھی ہمارے پاس بہت جہاں برائیاں ہیں تکنالوجی کی تو وہاں اچھائیاں بھی بہت ہیں جتنے لوگ آئے تھے آپ نے سب کا ایک واتس اپ گروپ بنایا اور واتس اپ گروپ میں تصویریں ڈال دیں کہ یہ کسی کی رہ گئی ہے جس کی وہ بتا دیں کسی نے نہیں کہا ہماری ہے یہ بہت ہوتا ہے آغاز صاحب جتنے لوگ تھے سب سے پوچھے کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ میری ہے آئے تو یہی ہے لیکن کوئی اس بات پر راضی نہیں ہے کہ وہ کہے یہ چیز میری ہے جس سے پوچھو کہتا ہے نہیں ہماری تو نہیں چھٹی ہماری تو نہیں چھٹی ہماری تو اب چیز ملی ہے محدود جگہ سے مالک نامعلوم تو یہ ایف آئی آر نامعلوم افراد کے کھاتے میں جائے گی کہ اب اس کو کیا کیا جائے اس نامعلوم افراد کے مال کو کیا کیا جائے اس کو کہا جاتا ہے مال مجھول المالک مال تو مالی ہے مجھول بنائے جہل سے جہل کا مطلب کیا ہے نہ جاننا جہل یعنی نہ جاننا مجھول یعنی جس کو نہ جانا گیا ہو ایسا مال نہ جانا گیا ہو کسی کو نہ جانا گیا ہو مجھول المالک اس کے مالک کو نہ جانا گیا ہو تو یہ بن جاتا ہے مال مجھول المالک اس کو مجھول المال سے بھی تعبیر کرتے ہیں تھوڑی تسامو ہی تعمیر ہے اصل میں مال تو مجھول نہیں ہے مال تو مجھے پتہ یہ کتاب ہے اب یہ کتاب کھول لیا آپ نے نام نہیں لکھاوا اس پر میں آپ جا کے گھر پہ لکھ لوں گا نام نہیں لکھاوا اس پر اب کتاب تو مل گئی اچھا بہت مرطبہ مجھ جیسا کوئی سپر بلکڑ آدمی ہو اس سے پوچھیں کہ تو کہہ گا گھر میں پڑی بھی ہوگی کتاب تو یاد بھی نہیں ہے مجھے کہ میں کئی چھوڑ کر آیا ہوں تو اب وہ آپ نے مجھ سے پوچھا میں نے کہا کہ وہ تو گھر پر ہوگی یا مدرسے میں ہوگی میری کتاب تو میری آپ کے پاس کھاں سے آئی یا آپ کی گھر میں کھاں سے آئی میں بھول گیا کہ میں مجھے گھر مجھلش پڑ کے آئے ہوں اب وہ ڈھون رہے ہیں ڈھون رہے ہیں کتاب مل گئی مالک نامعلوم اب اس نامعلوم مالک کی کتاب کو کیا کیا گیا یہ کہلائے گا مال مجھول المالک مجھول المال کہتے ہیں لیکن اصل میں مال تو مجھول نہیں ہے مال تو مجھول نہیں ہے یہ تو مجھول نہیں ہے یہ تو نامعلوم نہیں ہے یہ تو معلوم ہے جو چیز نامعلوم ہے وہ اس کا مالک ہے مالک نامعلوم ہے لیکن تھوڑا جس کو کہتے ہیں نا تساموں سے کام لیتے ہیں سستی سے کام لیتے ہیں تو اتنا لمبا جملہ بولنے کے جو آپ کہتے ہیں مجھول المال یہی بات وہ بینک پروفٹ میں بھی آتی ہے جو گورنمنٹ کے بینک پروفٹ کا مثلہ نا وہاں پہ مجھول المال مجھول المال بہتے ہیں وہ اصل میں مجھول المال نہیں ہیں مال تو معلوم ہے دو ہزار روپے بینک نے اکاؤنٹ میں ڈال دی ہیں منتحہ مالک معلوم نہیں ہے اس کا بھی تو اصل میں وہ بھی مجھول المالک ہے لیکن کوئی تسامن اس کو مجھول المال کہا جاتا ہے اب ایک چیز رائز ہو گئے تو اس لئے بولنے والے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں سننے والے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کیا کہہ رہا ہوں اس لئے چل جاتے ہیں یہ اب اتنی غلطیاں چل جاتی ہیں اس لئے کہ رائز ہو گئی ہیں اور سب کو پتہ ہے کہ کیا کہنا چاہ رہا ہے سامنے والا اس کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا مال آپ کو ملے کہ جس کا مالک آپ کو معلوم نہ ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ چاہے اس کی مالیت کم ہو چاہے اس کی مالیت زیادہ ہو اس کے مالک کو ڈھونے مالک پہلے ذمہ داری مالک کو تلاش کرنا اب وہی والی بات ہے آپ نے گھنٹی بجا دی سب کو جتنے لوگ آئے تھے سب سے پوچھ لیا جو مل گیا پوچھ لیا جو نہیں ملا فان کر کے پوچھ لیا میسیج کر کے پوچھ لیا سمجھے ہی کہہے ہیں ہمارا تو کچھ نے چھوٹا یعنی جتنے آپ پوچھ سکتے تھے جتنے افراد آئے تھے آپ نے ان سے بھی پوچھ لیا اس کے علاوہ کوئی آئے ہی نہیں آپ کے گھر میں تو اب کیا ہوگا یعنی اگر میں یہی سوال آپ سے پوچھوں کہ آپ کی گھر میں مجلس ہوئی ستر آدمی آئے تھے آپ نے ستر کے ستر لوگوں سے پوچھ لیا سب نے کہا یہ ہمارا مال نہیں ہے اور آپ مالک دون رہے ہیں تو اب کیا ہوگا آپ کہیں کہ ملان صاحب اب تو مالک امید تو نہیں ہے کہ اب کوئی مالک ملنے اس لئے کہ جو تھے وہ پوچھ لیا تو آپ ہو جائیں گے کیا نا امید کس چیز سے مالک ملنے سے اس کو کہتے ہیں مالک ملنے سے نا امید ہونا یا مایوس ہو جانا مایوسی چھا گئی آپ کے اوپر کہ اب تو مالک جو تھے وہ تو سب پوچھ لیا ان کے علاوہ کوئی آیا ہے نہیں تو فرشتہ تو آئے گا نہیں نا ہاں یہ ہو سکتے ہیں کہ امام حسین کی مدلس جی کوئی فرشتہ آیا وہ اپنا چپ سے بھول گیا تو ایک الگ مسئل ہے لیکن اس تک تو مجھے رسائی نہیں ہے کہ مجھ سے پوچھیں کہ کون سا آیا تھا اور کون سا بھول کر گیا تو اب یہ آپ ہو گئے نا امید مجھول المالک مال کا حکم یہ ہے کہ پہلے مالک تلاش کرو اس حد تک تلاش کرنا ہے کہ آپ مایوس ہو جائیں مالک ملنے سے نا امید ہو جائیں مالک ملنے سے جس لمحے آپ نا امید ہو گئے فرض کریں آپ نے کتاب اٹھائی دیکھا نام نہیں ہے آپ اسی لمحے نا امید ہو گئے آپ نے کہا اس کا تو مالک ملنا ممکن ہی نہیں ہے ہمارے لوگ تو ایسی ہوتا ہے اتنے بڑے بڑے ممکن ہی نہیں ہے تو آپ ہو گئے نا امید تو ٹھیک ہے اب شریعت کہتی ہے آپ نا امید ہیں تو نا امیدی کا حکم یہ ہے کہ حاکم شرعہ یا اس کے وکیل سے اجازت لیں اور اس کتاب کو کسی بھی دیندار شریف وکیل کو صدقہ کر دیں مالک کی طرف سے یعنی آپ کی نیت یہ ہو کہ میں مالک جس کی بھی یہ کتاب ہے اس کی طرف سے صدقہ کرتا ہوں مالک کی طرف سے اس کتاب کو صدقہ کر دیں مالیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے اس کی مالیت کم ہو یا اس کی مالیت زیادہ اب چپس تیس روپے کا چپس لکھا ہوئے پر سٹی روپیر اب تیس روپے کی ویسے تو کوئی خاص وقت نہیں ہے آج کے زمانے میں کوئی والی بات ہے ایک چپس ہی آتا ہے بس تو اس تیس روپے کے چپس کو بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہا چلو تیس روپے کی کیا وقت ہے میں خود ہی کھا لیتا ہوں ہاں خود کھانا ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ مجھتر جی اس کے وقیل سے اجازت لیں کہ بھائی چپس چھٹ گیا تیس روپے کا ہے مجھے آپ اجازت دیں میں تیس روپے صدقہ کر دوں مالک کی طرف چپس خود کھا لوں وہ اجازت دیں دے تو یہ کام آپ کر سکتے ہیں کتاب آپ کو اچھی لگی آپ نے کہا حاکم شرح سے اجازت لی کہ بھائی یہ مثلا فارج کریں سو روپے لکھے ہوئے کتاب سو روپے کی کتاب ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو کتاب میں رکھ لوں اور سو روپے میں مالک کی طرف سے صدقہ کر دوں اگر اتنا آپ کو اوکے کر دیا تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں تبدیل کرنے کا حکم اس صورت میں جاری ہوگا کہ جب آپ مجھتر یا اس کے وقیل سے اجازت لیں اجازت لیے بغیر آپ کو تبدیل کرنے کا اختیار نہیں ہے تبدیل کیے یعنی بغیر اجازت کے تبدیل نہیں کر سکتے پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ وہی چیز سامنے والے کو صدقہ کریں اب بات چیزیں ایسی ہوتے ہیں کہ آپ کہیں یہ مثلا پن ایک کتی سی پن مل گئے آپ کو نہیں کہا نا اس میں مالیت مقدار کم ہو جاتا کوئی فرق نہیں پڑتا مایوس ہوگا یہ پن آپ کس کو صدقہ کریں بات چیزیں اتنی چھوٹی چھوٹی چھوٹا ساتھ لیڈیز رومال مل گیا ان میں تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اجازت لے لیں کہ اس کی کتنی ویلیو ہوگی وہ ویلیو آپ صدقہ کر دیں پھر اس کو چاہے آپ جالن منا لیں صفائی سترائی کے کام لے لیں کیونکہ وہ چیز آپ کی ہوگی نا آپ نے خرید لیگ ہویا تو پھر آپ خود گھر میں یوز کر لیں آپ اپنے بچیوں میں یوز کر لیں آپ اس کو اٹھا کے کچرے میں ڈال دیں وہ پھر آپ کا مال ہے آپ جو کرنا چاہیں شریح حدود میں رہتے ہوئے وہ کر سکتے تو چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا جو اس قسم کی چھوٹی موٹی چیزیں بچی بچائی مل جاتی ہیں تو آپ اس کو مشتر یا اس کے وکیل سے اجازت لے خود قیمت اس کی صدقہ کرتے مالک کی طرف سے وہ چیز آپ خود رکھ لیں اور خود مالک بننے کے بعد پھر اس چیز کا جو بھی آپ خلیا بنانا چاہے آپ بنا سکتے ہیں وہ آپ کے اختیار میں لیکن اگر آپ اجازت نہیں لیتے ہیں تو آپ پابند ہے اس بات کے جو چیز ملی ہے اسی چیز کو آپ صدقہ کریں مگر یہ کہ وہ چیز ان چیزوں میں سے ہو کہ اگر آپ فرض کریں آپ کو لگتا ہے پانچ چھے دن میں دونوں گا مالک مل جائے گا کیونکہ جتنے لوگ تھے ان سے پوچھنے پوچھانے میں پانچ چھے دن لیکن وہ چیز مثلا نان کباب چھوڑ کے چلی کوئی خاتھوں اب یہ پانچ چھے دن نان کباب رکھیں گے تو شاید بیسی خراب ہو جائے بعض اوقات تو فریج میں بھی خراب ہو جاتے گرمی اتنی ہوتی ہے تو اب وہ پانچ چھے دن تو رکے گی نہیں وہ چیز ٹکے گی نہیں وہ چیز سبزی چھوڑ کے کوئی چلا گیا سبزی آپ کچھ دن رکھیں گے وہ تو بعض اوقات ٹماتر فریج میں پڑھے پڑھے بھی گلنا سرنا شروع ہو جاتی ہیں اب کیا کرے بندہ اس کو اس میں تو پھر یہی option ہوتا ہے آپ کے پاس کہ جب تک وہ ٹھیک رہتی ہے اس وقت تک اس کو ٹھیک رہنے دیں اور اس وقت تک مالک رہونتے رہیں جب وہ خراب ہونے کا وقت آجائے تو اس کو آپ خود خرید لیں یا کوئی اور خریدنا چاہتے تو اس کو بیج دیں اور اس پیسے کو مالک کے ابھی رکھیں مایوس ہونے تک جب مایوس ہو جائیں تو پھر اس پیسے کو صدقہ کر دیں یہ ان چیزوں کی نسبت جو خراب ہونے والی چیز ہیں لیکن جو چیزیں خراب ہونے والی نہیں ہیں ان کو آپ سنبھال سکتے ان کو آپ رکھ سکتے ان کا کوئی اشیو نہیں ہے مالک مل جائے تو مالک کو دیں مایوس ہو جائیں تو اجازت لیں اور اس کو مالک کی طرف سے صدقہ کر دیں خود رکھنے کا اپشن اس مجھول المال والے میں نہیں ہے خود رکھنے کا اپشن نہیں ہے مگر یہ کہ خرید لینے کا ایک اپشن جو میں نے بتا دیا وہ ہے آپ کے پاس پھر یہ اتنا ہی حکوم ہے اس کا مجھول المال کا مجھول المالک مال کا اتنا ہی حکوم ہے پہلے مرگلے میں تلاش مایوسی کے بعد صدقہ اور صدقے کے لیے احتیاط واجب یہ ہے کہ حاکم شرع یا اس کے وکیل سے اجازت لی جائے یہ ہو گیا مسئلہ آپ کا جو زمنی بات آئی تھی مجھول المال کی اس کا اب ہم چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف ایک گمشدہ چیز کہتے ہیں یہ گمشدہ چیز ممکن ہے کوئی حیوان ہو بات وقت ہوتا ہے کسی کا کبوتر آپ کے گھر پہ آکے بیٹھ گیا پر کٹا تھا اڑ بھی نہیں پا رہا آپ کے گھر میں آ گیا آپ نے اس کو خوبصورت سا کبوتر تھا ہاتھ میں پکڑ لی جہاں چیز ہاتھ میں پکڑی یہ ایک ذہن میں رکھیں بات البتہ یہ بات میں مسئلہ آئے گا کہ جب تک وہ چیز آپ کے تسلط میں نہیں آتی آپ کی کوئی ذمہ نہ دی لیکن جہاں آپ نے اس کو پکڑ لیا چاہے بھولے سے چاہے غلطی سے چاہے آپ نہ سمجھتے ہو کچھ بھی ہو ایک دفعہ پرس کریں کتاب میں نے پکڑ لی فس گیا اب ذمہ داری آ گئی تفصیل کے مطابق جو بعد میں آئے گی تو یہی حیوان پرندہ بیٹھا ہوا ہے بیٹھا رہے پندرہ دن بیٹھا رہے آپ ہاتھ نہ لگائیں آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں لیکن آپ کو پیار آیا آپ نے پکڑ لے پکڑا تو فسے اب یہاں سے ذمہ داری ہیں پھر شروع ہوتی ہیں لیکن اس وقت حیوانات میں ہماری گفتگو نہیں تو گمشدہ چیز جو آپ کو مل رہی ہے یا حیوان ہے جو اس وقت موضوع بحث نہیں ہے یا حیوان کے علاوہ کوئی اور چیز ہے جس کی مثالیں الہ ماشاء اللہ بن سکتی ہیں کتاب مل گئی کسی کی انگوٹھی مل گئی کسی کا چشمہ مل گیا درست کسی کی تصویر مل گئی کسی کا پین مل گیا کسی کا پیسہ مل گیا کسی کے خواتین کی مجلسوں میں ہوتا کسی کی ممکن ہے آپ کو کوئی سونے کی بالی مل گئی کوئی چین کسی کے گر گئی ٹوٹ کے گر گئی کسی کا کوئی بریسٹرٹ ٹوٹ کے گر گئی کوئی بھی چیز آپ کو مل سکتی ہے جو غیرد حیوان ہے اس چیز کے اندر پھر کوئی خاص خصوصیت نہیں ہے وہ کوئی بھی چیز ہو سکتے جو آپ کو ملی ہے حیوان کے علاوہ وہ آپ کو ملی ہے کہیں گری پڑی ٹھیک ہے اچھا اب اس میں پھر اگین یہ جو چیز آپ کو ملی ہے یا تو اچھا یہ جو ملی آپ کو چیز ممکن ہے یہ چیز بھی ایسی ہو کہ جو مجلو المالک بن رہی ہو بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے پس اس میں آپ کو اتمنان چاہیے کہ جو چیز آپ کو ملی ہے یہ گمشدہ والی چیز ملی ہے ٹھیک ہے چاہے یہ اتمنان آپ کو قرائن و شواہد و مطلب وہی جسہ کا بادار سے مل رہی ہے اور عمومی پلیسز سے مل رہی ہے اسی وجہ سے آپ کو اتمنان ہو رہا ہے کہ یہ گمشدہ چیز ہے عمومی جگہوں پہ کوئی عام طور پر سڑکوں پہ کوئی بھول کے نہیں جاتا وہ گرتی گراتی ہے اور وہ گم گئی ہے کسی کی تو قرائن و شواہدی کی وجہ سے سے آپ کو یہ اتمنان آجائے کہ یہ گمشدہ چیز ہے اور جس کے مالک کا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مالک اس کا اب کہاں ہے ٹھیک ہے نتیجہ تن عرفی طور پر اب یہ مال کہلائے گا کہ ایسا مال آپ کو مل ہے جو گمشدہ ہے جس کا مالک معلوم نہیں ہے تو یا تو اتمنان ہے آپ کو کہ وہ مال گمشدہ ہے تو اس کے اندر پھر گمشدہ کیا کام جاری ہوں گے لیکن اگر ایسا مال ملے آپ کو کہ اس کے مالک نے اس کو گم نہیں کیا یا اس کا گمشدہ ہونا اس کو معلوم نہیں ہے یعنی اس کو یقین نہیں ہے کہ یہ گمشدہ کہلار ہے یہ مال جس کا میں نے مثال دی مثال پھر کریں آپ کو گھر سے ملی ہے معلوم ہے کہ یہ گمشدہ نہیں ہے یا مثال پھر کریں کوئی جس طور پر یہ نجفی ہال اب یہ بھی ایک اعتبار سے دیکھیں تو یہ ابھی ایک محدود جگہ ہے کوئی بہت پبلک پلیس تو نہیں کہ آپ کہیں کہ ہر وقت لوگوں کا آنا جانا آنا جانا آنا جانا آنا جانا چل رہے کوئی پروگرام ہوتا ہے تو لوگ آتے ہیں قتم ہو جاتا تب چلے جاتے ہیں یا مثال آپ کو یقین اتمنان نہیں ہو رہا کہ یہ جو مجھے یہاں سے مل رہی ہے کہ یہ گمشدہ ہے بن رہی ہے گمشدہ یا نہیں بن رہی ہے تو یہ بھی پھر اسی حکم میں آئے گی کہ یہ گمشدہ نہیں کہلائے گی یا اس کی کچھ مثالیں انہوں نے دیا مثال فارس کریں درجی کے پاس آپ کپلے چھوڑ کر گئے اب وہی والی بات ہے نام تو لکھا ہے امیر علی کا ہے دو تین امیر علی کو جو جانتا تھا درجی پوچھ لیا دونوں تین امیر علی نے کہا نہیں میرا نہیں ہے اب کون سا امیر علی ہے اس کو بھی نہیں پتا شکل یاد نہیں کون دیکھے گیا ہے اب یہ مال جو ہے یہ گمشدہ نہیں کہلائے گا اسی طرح مثال آپ سنارے کے پاس کوئی چیز چھوڑ کے گئے اس کے بعد اپنے ایسے کاموں ہو لے گئے کہ بھولی گئے ایسا بھولے کہ آپ کو بھی یاد نہیں رہا اب وہی والی بات ہے جو رسیت میں نام لکھا ہے تو بعض اوقات جان پہچان ہوتی ہے کہ وہ نام بھی نہیں لکھتے ہیں چیز ہی کہتے ہیں ٹھیک ہے آ کے لے جانا لیکن چلیں نام بھی ہو تو اس نے پوچھ پوچھ لیا لیکن جتنے اس نام کے اس کے کونٹیکٹ میں لوگ تھے ان میں سے کوئی بھی راضی نہیں ہو رہا کہ یہ اس کا مال ہے یہ اب گمشدہ نہیں کہلائے گا لیکن یہ اگر مالک معلوم اس میں دو صورتیں بنیں گی یا مالک تک پہنچنا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے ممکن ہے تو مالک تک پہنچائیں ممکن نہیں ہے تو تلاش کریں تلاش کرنے میں جب تک مایوس نہیں ہوتے تو سنبھال کے رکھیں مایوس ہو جائیں تو اس کو صدقہ کر دیں حاکی میچرہ سے اجازت لے کر یہ ہو گیا جناب علی ایک مطلب دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ جو گمشدہ مال ہے یہ بہت اہم مسئلہ ہے جو سمجھیں کہ اس پورے مسئلے کی ایک طرح سے جان اسی مسئلے میں اٹھکی ہوئی ہے تو اس کو تھوڑا توجہ سے سنیے گا کہ وہ مال جو گمہ ہوا آپ کو کہیں سے ملا ہے یا اس پر کوئی علامت ہے جس کے ذریعے آپ مالک کو ڈھون سکتے ہیں یا اس پر ایسی کوئی علامت نہیں ہے اچھا علامت ہونے سے کیا مراد ہے کہتے ہیں ہر ایسی خصوصیت یا ہر ایسی صفت اس چیز کی کہ جس کے ذریعے مال کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پر علامت موجود ہے اور اس کے ذریعے آپ اس کے مالک تک پہنچ سکتے ہیں دیکھیں مثلا فورد کریں یہ گلاس ٹھیک ہے نا یہ گلاس اگر آپ مارکٹ میں جائیں تو اس طرح کے دس ہزار گلاس بنے میں مارکٹ میں اب اس قسم کا کوئی ایک گلاس آپ کو مل جائے سڑک سے تو اس پر کوئی ایسی خاص علامت نہیں ہے یا اس کی کوئی ایسی خاص خصوصیت نہیں ہے کہ جس کے ذریعے آپ کہیں کہ ہاں اس کے مالک تک پہنچا جا سکتا ہے ٹھیک ہے نا یا یہ دری ایسی درییاں کتنی ہوں گی مارکٹ میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اب یہ دری کہیں آپ مثلا پرز کریں کہیں آپ کو پڑی بھی مل گئی بعض اوقات مثلا گاڑی جا رہے سے گر گئی پتہ ہی نہیں چلا اس کو وہ کہاں گئی کہاں کہاں سی تھی آپ کو کچھ نہیں پتا اب سلک سے دری ملی ہے ایسی دری جس کے اوپر بعض اوقات ہوتا کوئی جس علامت ان سے آپ کٹلری دیکھی ہوگی اگر آپ ہوتلوں میں جائیں تو اس پہ ان کی سٹیمپ لگی ہوئی ہوتی ہے نام چھپا ہوتا ہے یا بعض اوقات نیپکنز ہوتے ہیں ان کے اوپر نام ہوتا تو ایک ایک علامت ہیں اب اس دری پہ کچھ ایسا مان ملا ہے آپ کے جس پہ کوئی علامت نہیں ہے لیکن فرض کریں کہ کتاب آپ کو ملی اگرچہ اس طرح کی کتابیں اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی ہزاروں کی تعداد میں پرنٹ ہوئی ہوں گی لیکن فرض کریں کہ یہ اس قسم کی پرچیاں لگی ہوئی ہیں یا بعض اوقات ہوتا تمہیں کہلائے گا کہ یہ کتاب جو ملی اس میں علامت ہے پانچ ہزار کا ایک نوٹ مل گیا آپ کو نیا کڑک کڑک نوٹ ایسے پانچ ہزار کے کتنے نوٹ ہوں گے مارکٹ میں کچھ اس کے اوپر ایسی خصوصیت نہیں ہے جس آپ کہ اس کے ذریعہ مالک تک پہن سکتے جس میں آپ بتاؤ ہمارے ایک دوست ہیں وہ اکثر ان کی جیبیں اگر آپ ٹٹرول یں تو جہاں سیدھے نوٹ ملیں وہاں کچھ ٹیڑے نوٹ ملیں گے اچھا یہ ٹیڑے نوٹ عام طور پر وہ نوٹ ہوتے ہیں کسی نے ان کو پکڑا دیا آگا یہ خمس ہے تو وہ جاد رولیں گے ہاں یار ایک کم تو ہے یہ علامت ہو سکتا لیکن ایک سیدھا سادھا ساف سترہ نوٹ ملے تو وہ علامت نہیں اچھا بات اوقات یہ نوٹ بھی علامت ہو سکتا ہے پانچ ہزار کا نوٹ کسی کنگلی بستی میں سے آپ کو مل جائے کسی ایسی بستی میں لیکن حالا جیب میں لے تو نہیں گھوم رہے ہوئے تو یہ ممکن ہے وہاں پہ اس بستی کا اعتبار سے یہ خود ایک علامت بن جائے کہ پانچ ہزار کا نوٹ ہر کسی کے پاس ہوگا بھی نہیں کسی سے پوچھے کہ یہ پانچ ہزار کا نوٹ فلانے کے پاس ہو سکتا اسی کا ہو سکتا یہ تو یہ بعض اوقات خود پانچ ہزار کا ویلیو اس کی علامت بن سکتی ہے یا آپ کہیں کہ پانچ ہزار کی پوری گھنڈی مل جائے وہ خود ایک علامت بن سکتی ہے اتنی بڑی مغدار ہے اس کی مغدار مثلا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی مال ایسا ہوتا ہے جس پہ کوئی علامت ہے جس کے ذریعے آپ مالک کو تشکیز دے سکتے اور اس مال کو معرفی وغیرہ کر سکتے اس کا اعلان وغیرہ کروائے جا سکتے کبھی اس کے اوپر کوئی علامت نہیں ہوتی ہے دونوں کے حکام الگ الگ ہیں علامت ہے تو کیا حکم ہے ایک مطلب ہے علامت نہیں ہے تو کیا حکم ہے دوسرا مطلب ہے انشاءاللہ ان آقام کو میرا خیال ہے چالیس مرد تو شاید ہو گئے تو انشاءاللہ اگلے افتر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا آج ہم کیونکہ بلاخر یہ جو ایام ہیں یہ اب ایام فاطمی تو ہیں لیکن ایام فاطمی خوشی والے ایام پچھلے ایام فاطمی تھے غم والے ایام تھے یہ ایام فاطمی ہیں کیونکہ شاید آج سترہ کے لگ بگ ہے جماعت دوسانی کی تو بی بی کی بلادت کے ایام بہت قریب ہیں اس لیے میں مسائد نہیں پڑھنا ہوں آج لیکن ہم بی بی کی ذات مقدس کو گزاری ہے اپنے پیدر بزرگوار کے بعد پچھتر یا پچانویں دن لیکن دکھوں کے گزار ہیں لیکن بلاخر اب ان کی ولادت کے ایام ہیں ان کی خوشی کے ایام ہیں اہل بیت کے گھرانے کی خوشی کے ایام ہیں جیادہ پروردگارہ تجھے ہم اس بی بی کا واسطہ دیتے ہیں کہ تمام مومن و مومنات جہاں کہیں بھی موجود ہوں زندہ ہوں مردہ ہوں سب کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو صدیقہ کبرہ کی صدقے میں معاف فرما دے پروردگارہ تجھے محمد وآل محمد کا واسطہ بلخصوص اس بی بی کا واسطہ جو مومن و مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبر و برزخ کی منزلوں کو آسان فرما ان کی قبروں کو نور آل محمد سے اور نور جناب زہرہ سے منور فرما بحق محمد وآل محمد ان کو جوار معصومین میں آل اندین میں جگہ انائک فرما پروردگارہ جو مومن و مومنات دیکھیں ہم لوگ قبر اور برزخ اب وقت تو نہیں ہے لیکن اگر سلمان فارسی والا قصہ آپ کو یاد ہو اس نے کیا کہتا ابھی تک اس کی سختی میں محسوس کرتا ہوں ایک مدت بعد اس مردے کو زندہ کیا تھا لیکن اس کا کہنا تھا ابھی تک اس موت کی سختی کو میں محسوس کرتا ہوں مرحل آسان نہیں ہیں زندگی میں ہم پتہ نہیں کس کس کے ساتھ کیسی زیادتی کر جاتے ہیں یہ یقین ماننے ایک بڑی تعداد لوگوں کی جہنم میں اسی زبان کی وجہ سے جائے اس لئے چلتی بہت ہے یہ پھے چھوٹی تھی پتلی تھی نرم تھی لیکن زخم جب دیتی ہے تو ایسے زخم دیتی ہے کہ بعض مرنے تک انسان کے زخم بھرتے نہیں زخم زبان اور زخم تلوار میں فرق ہے زخم تلوار پھر بھر جاتا ہے لیکن جو زخم زبان ہوتے ہیں وہ اتنی آسانی سے بھرتے نہیں ہیں میں سننے والے چاہے موجودین چاہے کیمرے کے پیچھے سے سب سے گزارش یہ کروں گا کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں اتنا سا جملہ آپ کہہ دیتے ہیں اس کی تو عادت ہی ایسی ہے یہ اس نے کیا ہوگا ہو سکتا کیا بھی ہمیں تو نہیں معلوم لیکن کیوں کہ آپ کو معلوم نہیں تو آپ کی نسبت ہو گئی تحم آپ نے کہا نہیں کیا تو یا بعض اوقات گھر میں کام کرے آپ کی کوئی چیز گمتی ہے فوراں آپ گھر کے لوکروں ملازموں کے اوپر اس کا مردہ ڈال دیتے ہیں بعد میں آپ کو خود ہی نہ رکھی بھی ملتی ہے کہ 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 رکھی تھے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ آپ کو اور ہم کو برزق میں لٹکا دیں گی یاد رکھی گا یہ آسان مرحل نہیں ہیں میں دعا مموار رہا ہوں درس اخلاق نہیں دے رہا ہوں لیکن وہ قصہ اس میں چلیں حوالہ دیتا ہوں خود جا کے پڑھ لیجئے آپ شہید متحر کی ایک کتاب ہے سچی کہانیا داستان راستان اصل میں سچوں کی کہانیا ہے جو بن گیا سچی کہانیا اس کے شروع شروع ہی میں کہیں انہوں نے قصہ نکل کیے دو افراد کہ جنہوں نے آپس میں یہ تینک کیا تھا کہ ہم میں سے جو پہلے مر جائے گا وہ خواب میں دوسرے کے آئے گا اور بتائے گا کہ کیسی گزری اور کیا گزری اور جس کا انتقال ہوا وہ ایسا گیا کہ بس گیا اب یہ انتظار کر رہا ہے آ جائے گا کلائے گا آ جائے گا کلائے گا آ جائے گا کلائے گا ایک سال بعد اس کے خواب میں آ رہا بھائی صاحب قرارداد تھی ہماری تم سال بعد آ رہے کب کیا کروں وہ ایک خلال دندان نے مجھے پھسا دیا ایک سال تک میں لٹکا رہا اٹکا رہا اس کے لئے کہ کون سا خلال دندان خلال دندان نے انتظار طبق سمجھیں کہتا ہے اس لئے کہ میں ایک جگہ سے جا رہا تھا اور آگے گھٹیاں پکڑ گئے نہیں لوگ لکھے جاتے لکڑیاں گھاس پھوس اپنے جلانے کے لئے جانور کے لئے کہتا ہے اس وقت میں نے تنکہ دانتوں میں غزہ پھوسی تھی اس کے لئے تنکہ توڑ لیا کیا حیثیت تنکے کی کہتا ہے اس تنکے کی وجہ سے میں ایک سال تک پھسا رہا ہوں برزخ میں تو ہم لوگ تو ماشاءاللہ لوگوں کا مال کھا کے ڈکار بھی نہیں لیتے سوچیں کیا حال ہونے والا ہے بہنوں کی وراستیں ہم کھا جاتے ہیں بیٹیوں کی وراستیں ہم کھا جاتے ہیں بیویوں کا یہاں پہ اگر میں یہ مسئلہ میں پہلے بھی شاید یہی سے بیان کر چکا ہوں میں نے اگر اپنی بیوی کا مہر ادا نہیں کیا اور میں مر جاؤں تو جس طرح دوسرے کرزیں نکالے جاتے ہیں یہ مہر اس کا میری گردن پر کرزہ ہے میرے مال سے نکالا جائے گا اور اس کو ادا کیا جائے گا تب میری گردن چھٹے گی کتنے لوگ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کوئی بھی ایسے مسئلے بتا دو تو آج تو پھر کوئی پندرہ بیس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگلے ہفتے پندرہ بیس لوگ بھی نہیں ہوں گے یہ تین چار آدمی ہوں گے ایک دن لانے لے جانے والا ایک کیمرے والا اور ایک دعائیں مانگوانے والا فاتحہ پڑھوانے والا یہی لوگ ہوں گے مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ حقیقتوں سے نظریں چراتے ہیں بجائے اس کے کہ حقیقتوں کو فیس کریں اور صداریں بتایا اس لیے جا رہا ہے تاکہ ابھی صدار لیں ابھی وقت ہے آپ کے پاس گزر گئے خدا نہ خواستہ کوئی پرسان حال نہیں ہوگا اولادیں کتنا یاد رکھتی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس معاشرے میں آپ بھی رہتے ہیں میں بھی رہتا ہوں کتنے لوگ کتنا یاد رکھتے ہیں اپنے ماں باپ کو اگر آپ نے نیک اولاد چھوڑ دی تو آج کے زمانے میں تو یہی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ وہ کم سے کم چلو ایک شب جمعہ میں ایک فاتحہ ہماری پڑھ کے بیج دے یہ ہمارے لئے بہت بڑی بات ہو جاتی ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو باتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں جو درائی جاتے ہیں وہ اس لیے درائی جاتے ہیں ہم اپنے آپ کو قبر کے لیے تیار کر لیں برزق کے لیے تیار کر لیں کہیں کوئی کتاہی کیے تو اس کو صدار لیں نہ یہ کہ اس وجہ سے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ گبراج ہیں درس میں آنا چھوڑ دیں بہت حال تو اپنی قبر اور برزق کا خیال رکھیں پروردگارہ بحق محمد وعالی محمد دیکھیں اہل بیت صاحب افتیار ہیں ان کے افتیارات کو ہم تصور نہیں کر سکتے اس کائنات میں خدا کے بعد اگر کوئی صاحب افتیار ہے وسعج کے ساتھ تو وہ اہل بیت علیہ السلام ہیں لہٰذا ہم ان سے یہ التجاہ تو کر سکتے ہیں کہ اگر ہمارے مرومین میں کسی کی گردن پر کوئی حق ہو اور وہ اس حق کی وجہ سے برزق مفضا ہو تو پروردگارہ یا جناب زہرہ سلام اللہ علیہ آپ اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ان مومنین کی شفاعت کریں اور ان کو اس برزق سے نجات اتا دیں اب وہ کیا کریں گے اس کے بعد وہ ان کا مطلب ہے وہ کمپنسیشن کیسے کریں گی وہ ان کا مطلب ہے لیکن بالاخر بہت سارے لوگوں کے یقیناً ہو سکتا ہے ہم میں آپ میں ہمارے مرومین ایسے ہوں کہ جو وہاں پر فسے ہوئے ہوں اپنی کسی نہ کسی اسی زبان کی کوتاہی کی وجہ سے یا کسی اور کوتاہی کی وجہ سے لہذا پروردگارہ بحق محمد وعال محمد سب کی برزق کو آسان فرما بحق محمد وعال محمد تمام مومن و مومنات جہاں کہ ان بھی موجود ہوں ان کی جانمال عزت عبرو کی حفاظت فرما جو بھی روزگار ہیں کو روزگار عطا فرما جو برسر روزگار ہیں کی روزیوں میں برکت انایت فرما بحق محمد وعال محمد جہاں کئی بھی مومن و مومنات موجود ہیں بیمار ہیں جنہوں نے خاص طور پر بیماری کے لئے التماس سے دعا کہا ہوا ہے جو اس وقت ذہن میں ہیں جو ذہن میں نہیں ہیں پروردگارہ بحق محمد و اہل بیعت بحق جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ اور آجلہ انعیت فرما بحق محمد وعال محمد جو مومن و مومنات مقروض ہیں ان کے کرزوں کو ادا فرما جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد سالح اس وقت انعیت فرما جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک و سالح قرار دے بحق محمد وعال محمد ہمیں اپنے والدین کے لئے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لئے باقیات و صالحات میں سے قرار دے بحق محمد وعال محمد ہم سب کو امام کے آوان و انسار میں سے قرار دے امام کے ضرور میں تعجیل فرما امام کے دل کو ہم سے راضی و خشنود فرما رب بنا تقبل مننا اننا کانتا سمیل دعا رحمتک یا ارحم الراحمی